بلکم بیک ٹو می چینل ایسے ٹریننگ پیشن آپ سب کیسے ہیں میری یوٹیو فریمی میمبر آئی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں پروردگار علم سب خوش رہے تو تندوستی کاملاتہ فرمائے آج میں جاپسد ویڈیو شیئر کرنے جاری ہوں وہ چودہ گرز کے حوالے سے جیسے کہ جوڑلی کے لیے گرز کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کا سیٹ لینا ہے کس طرح کا نہیں کچھ گرز کو پلس کے پسند ہوتے ہیں کچھ کو سٹون میں پسند ہوتے ہیں اور کچھ کو موتیو میں پسند ہوتے ہیں اس لئے میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں وہ یقینین آپ کو پسند آئیں گے آپ نے اپنے سوٹ کے ساتھ سے کس طرح کے ائرنگز لینے ہیں یا ماتھا پٹی لینے ہیں یہ پوری کان کے سٹیپ کے ساتھ سے لینے ہیں جیسے کہ کچھ گرز کو ہوتا ہے کہ ہم کندن سٹائل میں لیں یا ایرنگز لینے ہیں یا رنگ لینے ہیں خالی آپ نے تو میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین شیئر کی ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گے اگر آپ نے اس طرح کے لینے ہیں کندن سٹائل میں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دھاگے میں شیشے کا ہے اس کے علاوہ یہ کندن میں ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت سٹائریش لگ رہا ہے یہ آپ اس طرح کا ڈریس جیسے کہ بنا کر گرین یا وائٹ بنا کر آپ اس طرح کے سہارے نمہ بھی لے سکتے ہیں جو کہ بہت پیارے چودہ آگست کے حوالے سے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فنگر ایرنگز بھی ہیں اور اس طرح بینگل بھی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت سٹائلش لگ رہے ہیں میں اپنی بہنوں کے ساتھ اس لئے یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی چیز انہیں پسند ہو تو وہ سکرین شوٹ لے کر مارکٹ سے اپنے لئے چیز برچیس کر سکتی ہیں اپنی پسند کے حساب سے آپ کو کس طرح کی چوڑیاں لینی ہے پلین لینی ہے یا اس کے علاوہ بہت ہی پیاری پیاری مارکٹ میں چوڑیاں آئی ہی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین لگتے ہیں اس کے ساتھ آپ کڑے بھی لگا سکتی ہیں جو بہت پیاری لگیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا خاص طرح پر میرے فرنس کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سکرائب ضرور